اسلام علیکم دوستو میں ہوں صدر ایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چچا کرکٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا ایک بہت خاص بات شیئر کرنے والا ہوں بہت خاص بات مجھ سے کئی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کا جو یہ ٹمپریچر کنٹرولر ہے میرا نہیں جو چینہ سے یہ جو ٹمپریچر کنٹرولر لائے جاتا ہے یہ بھلا یہ بھلا جو ہے یہ صحیح کام نہیں کرتا یہ اس کا ریزل سے ہی نہیں آتا تو میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں جو مستیک ہم کر رہے ہیں جو غلطی ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ غلطی کیا اور یہ کیوں اس کا ریزل سے ہی نہیں آتا اس کے ریزل کے صحیح نہ آنے کی بہت سی وجوات ہیں ان میں سے چند نہیں ایک ہی خاص بات ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ اس کی جڑ کو پہن جائیں گے غالباً میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جڑ کو آپ یقیناً پہن جائیں گے غالباً نہیں یقیناً آپ اس کی جڑ کو پہن جائیں گے وہ جڑ کیا ہے وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے لال والا بٹن دبا کے ساتھ موجود گھنٹے کو بھی دبا دیں اس کو دبانے سے آپ کو میری آنے والی نئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی اور جو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے یا پھر آپ مجھے فائدہ دیں گے دونوں باتوں میں سے ایک بات بلکہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہوں گی اور ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو رکھتا ہے کہ لوگ بھی اس چیز کو جانے ایک ہی وجہ ہے آپ نے شاید اپنے خاتے میں اس کو نوٹ بھی کی ہو بھر اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وجہ کیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے بیٹر پڑا ہوئا ہے اور اس کے اندر اس وقت چل رہا ہے یہ بہر ملسم بڑا تھنڈا ہو گیا ہے اب ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ 37.4 37.3 اور جو یہاں پہ چل رہا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے اب آپ اس کو اور سے دیکھیں کہ یہ تپریچر کنٹرولر کا سنسر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تپریچر کنٹرولر کا سنسر پڑا ہوا ہے ایک سنسر کو اگر میں یہاں سے اٹھا کے اس کے اندر ڈال دوں یہاں پہ اس پانی کے ساتھ شکر دوں گا کس کو یہاں پہ تو اس کا رہا ہوگا ہم دیکھتے ہیں اب تپریچر 35 پہ چلا گیا ہے 35.2 بہ چلا گیا ہے اب تپریچر 35 34 بے چلا گیا ہے اس سے مزید میرے خیال سے نیچے جائے گا اگر اس کا کوئی سین خراب نہ ہوگا تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر جو تیمپریٹر اور نیچے چلا گیا ہے اب فرق تھوڑا سا ہی ہے ٹھیک ہے فرق اتنا نہیں ہے اب اس کو ہم اٹھا کے اس کو اسے اٹھا کے ایسے ذرا سا ساف کر کے جس کو پانی لگا ہوا ہے اس جگہ اس جگہ سے اٹھا کے اس کو ہم یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رہ دیتے ہیں اس جگہ پہ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب جو نیچے گرہ تھا تیمپریچر 31 پہ آ گیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو اور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تیمپریچر اب اس کے بعد اوپر جانا شروع کر دے گا حالانکہ میں نے بلپوں سے کافی دور رکھا آپ دیکھیں آپ نے تیمپریچر اوپر جانا لگے اور جمپ کر کے جائے گا مزید تیز جائے گا یعنی کہ 5 ڈگری کی سیٹنگ سے اوپر جائے گا اب دو پہ تا سات پہ آ گیا 32.7 پہ آ گیا 33.2 پہ چلا جائے گا ایک دم نہیں 1 پہ آ گیا تو یہ اس طرح ٹرابل کرے گا کیوں کیونکہ جو تیمپریچر تھا پہلے وہ اس جگہ پہ نہیں جائے جس جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے اب مثال کے طور پہ اگر میں نے انڈر ٹرن کیے ابھی انڈر ٹرن کرنے کے فوراں بات میں اس چیز کو بند کرتا ہوں اگر میں انڈر ٹرن کرنے کے فوراں بات جو ہے وہ اس کو دیکھنا بھول جاتا ہوں کہ سنسر کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو اس صورت میں نقصان ہی ہوگا کہ سنسر کسی بھی جگہ سے اگر انڈو کے نیچے چلا جاتا ہے تو اس دنگوں کے اوپر تیمپریچر اور ہوتا ہے اس صورت میں نقصان ہی ہو جاتا ہے کہ تیمپریچر کنٹرولر صحیح کام نہیں کرتا اب بیسیکلی اگر آپ صحیح پوشنا تو دبے میں تقریبا 35-36 کا تیمپریچر تھا لیکن دبے کے علاوہ جو تیمپریچر تھا وہ ڈیفرنٹ تھا دبے کے جو نیچے ملے سنسر میں جامنے نے اس کو رکھا وہ ڈیفرنٹ تھا وہ 30 سے بھی نیچے تھا تو اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ تیمپریچر 30 سے بھی نیچے ہونے کے باوجود جو ہے وہ بلپ بند نہیں ہو جاتے اب اس صورت میں اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی بلپ اس طرح رہیں گے تو انڈے تو بھائی فرائی ہو جائیں گے انڈے فرائی ہو جائیں گے پھر میں لگے گا یاری ٹیمپریچر کنٹرولر سے ہی کام نہیں کر رہا لیکن یہ نہیں ہمیں پتہ لگتا کہ گلتی ہماری کام میں جا کے ہوئی ہے اب اس چیز کو اگر آپ گھر سے دیکھیں کہ اب جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹیمپریچر کنٹرولر کا کام پڑا ہوئے اور جو ٹیمپریچر شو ہو رہا ہے یہاں پہ بھی تقریبا 37.3 آ گیا یہاں پہ بھی اگر آپ گھر سے دیکھیں تو 99 شو کر رہا ہے اس جگہ پہ اگر گھر سے آپ دیکھیں گے تو آپ نظر آ دائے گا اب کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اکثر جو ہے ایسے انڈے جو ہے گھماتے ہیں ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر پھر یہ بھی وہاں پہ تو اسے ہوتا یہ ہے کہ ہم ان انڈوں کو تو گھماتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے سے سنسر ہے نا یہ مس ہو جاتا ہے سنسر مس ہو جاتا ہے انڈوں کے اتنا بھی اگر نیچے چلا جائے یہ مسال کے طور پر اگر انڈوں کے اندر نیچے پانی کے اندر نہ جائے کہیں اور چلا جائے یہاں پہ بھی چلا جائے تب اس کا تیمپریچر جو ہے ایک غریدر سے بھی نیچے چلا ہے تب اس کا تیمپریچر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا اس کے نیچے بھی کیا چلا جائے اس کو بیسیکلی سنسر کو ہونا چاہیے یہاں پہ انڈوں کے بالکل ساٹ ایچ اوپر نظر اور دوسرا سنسر آپ جو یہ ویسے ہوتا تو نہیں ہے لیکن یہ اس کو ویسے ساتھ میں نے لگایا ہوئے تو یہ یہاں پہ آگیا اب جو یہ ہے اس کو آپ اٹھا گئے اب یہ آپ کو کمپلیٹ آپ کے ساتھ سیڈنگ میں آپ سمجھاتی لے گی مسئلہ کیا آپ پہ آ رہا ہے اب جیسی انڈے میں چینج کروں گا انڈے چینج کرنے کے بعد میں سنسر کو پہلے باہر نکالنے ہوگا اس کے بعد انڈے چینج کرنے کے بعد میں انڈے کے اوپر اس کو رکھوں گا جہاں میں نے اس کو بھی رکھا ہوا ہے جو اس کی ایکزیکٹ جگہ ہے میں وہاں پہ اس کو رکھوں گا اس کو وہاں پہ رکھنے کے بعد میں اس کو بند کرتوں گا اور تیپریچر مجھے سو فیصد یقین ہے کہ برابر ہوگا اگر وہ سنسر مس ہوگے آگے پیچھے چلا جاتا ہے تو اس میں ہماری اپنی گلتی ہوتی ہے یعنی کہ یہ تیپریچر کنٹرولر کی گلتی نہیں ہے اب یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے جس جگہ پہ پہلی رکھی ہوتی ہے وہاں سے درہا ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے مختلف ہو جاتی ہے میں اس کو رکھ دیتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس جگہ پہ نہیں رکھ سکتے اور اس جگہ پہ نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتے ہیں اس وقت 36.2 چال رہا ہے اندر بھی 36.2 چال رہا ہے کنفرمڈ ہے اگر وہ سنسر ہم کئی میس کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے سنسر گلتی ہوگی اب ہو گئی ہے کہ تیمپریچر اس چیز کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ وہ 37.5 سنس نہیں کرے گا جب وہ سنس نہیں کرے گا تو وہ بلپ جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے اور ہو سکتا ہے رات ساری وہ بلپ کالے شاہ کر دیں انڈے پکا دیں اب اس میں گلتی کس کی ہے گلتی ہماری ہے تیمپریچر کنٹرولر کے یہ اس کی گلتی نہیں ہے یہ میں ویڈیو ایسا ہی ابھی تک سو میرے جیتے سیل کی ہیں الحمدللہ اس کا رضل بلکل پرفیکٹ اور صحیح آ رہا ابھی تک کسی نے نہیں کی لیکن جو ہم مسٹیک کرتے ہیں یہ بیرے سے خریدہ ہو نہ خریدہ ہو یہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ سنسر کا اگر آپ صحیح استعمال نہیں کرتے تو اس صورت میں یہ فرق آتا ہے اور سنسر کے تقریباً دو سے تین انچ بھی آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ سنسر کے دو یا تین بلکل تھوڑے سی بھی آگے پیچھے ہونے سے یہ possible ہے کہ آپ کے جو تیمپریچر میں دو سے تین ڈگری کا فرق پڑھ جائے دو سے تین ڈگری سنٹیگریڈ کا یعنی کہ آپ کو 37.5 جائیے تو ہو سکتا ہے 39.5 تک چلا جائے تو اتنا فرق اگر آ جائے گا تو انڈے پاک جائیں گے انڈے کو اتنا وہ نہیں ہوتے مطلب اگر لگتار اس کو اتنا ابھی بند ہو گئے 37.9 پہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو پھر مسئلہ مسئلہ کریٹ ہوگا اور مسئلہ مسئلہ میں کریشن کے بعد یہ ہوگا کہ نقصان ہمارا ہوگا اور ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ مشینری فارٹ ہے لگیں گے مشینری فارٹ اس کو نہیں کہتے ہاں اب ایک اور بات ہے اگر سنسر آپ نے صحیح جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور سنسر سنسر صحیح نہیں کر رہا وہ کیسے پتہ لگے گا وہ اس طرح پتہ لگے گا کہ اگر آپس کا سنسر جو ہے 37.5 پہ بند ہو رہا ہے آپ نے ایک ہی جگہ پہ رہی تین چار دنگوں پہ رکھ کے دیکھا ہے اس کو کہ اس جگہ پہ صحیح نہیں ہے اب میرا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ انڈو کے اوپر اسے پہ رکھا جائے تو پتہ لگ جاتا ہے اس جگہ کے برابر اسے سنسر کر لے کافی ہے تو جو باقی ہے نا باقی حصہ جو ادھر ادھر کا حصہ ہے ادھر تیمپریچر کنپرولر تو نہیں خراب وہ خراب ہوا تھا اگر وہ 39 تک یا 35 تک جا رہا ہو مطلب دو ٹیم ڈیگری سنڈیگری کا فرق ہے اس کے سیٹنگ چیک کریں وہ میں نے بتائی ہوئی آپ کو کیسے کرنی ہے تو اس کی سیٹنگ چیک کرنے کے بعد پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ کوئی پتہ لگ جائے کہ اس کی سیٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کا مطلب کہ سیٹنگ بلکل پرفیکٹ ہے اینالاگ تھرمومیٹر کے مطابق یہ غلط ہے اب اس میں ایک اپشن اور بھی ہوتا ہے کہ آپ دو ڈیگری سنڈیگریڈ کا دو فارانائٹ کا چار فارانائٹ کا تین فارانائٹ کا فرق کرنا چاہتے ہیں کم یا زیدہ کا تو آپ کر سکتے ہیں تو اس میں وہ سیٹنگ کا بھی اپشن ہوتا ہے اگر اس کو نہ بھی استعمال کریں اینالاگ تھرمومیٹر کے مطابق دیکھیں بھئی کس جگہ پہ جا کے کس جگہ پہ جا کے سوہ پورا کر رہا ہے اینالاگ کو کھول کے دیکھتے دیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس جگہ پہ جا کے سوہ پورا کر رہا ہے اس جگہ پہ جیسی سوہ پورا کرتا آپ اس کے بعد پھر اس کو مطلب کہ آپ مثال کے طور پر الگ آپ کو یہ رہا ہوگا کہ 37.5 پہ نہیں ہے لیکن آپ 38 پہ ہو سکتا ہے برابر ہو رہا ہو 37 پہ ہو رہا ہو 37.2 پہ ہو رہا ہو 37.9 پہ ہو رہا ہو یا 38.5 پہ ہو رہا ہو تو یہ آپ کو ایڈیس کرنے کے بعد جب آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں گے تو آپ کی چیزیں ساری بلکہ سمجھنے آ جائے گی اور بہت ایزی ہو جائے گا آپ کو اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز پہ عمل کرنا اور اس چیز کو پرفیکٹ طریقے سے سر انجام دینا تو یہ بڑا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے تو میرے خیال سے ان چیزوں سے آپ کو جو آج میں باتیں کین سے ضرور آپ کو فائدہ ہوا ہوگا میرا ٹیٹ نکلا ہوا ہے اور میں اس کی بیئے سے بڑا پرشان ہوں اور انچہ اللہ آنے والے ٹائم میں میں وردش کر کے اس کو واپس اندر لے کے جاؤں گا وزن میرا 105 کلو ہے اور اس کو بھی نیچے کرنا ہے تقریبا 70 تک لے کے جانا ہے یعنی کہ 35 کلو کا ایک بہت بڑا کھاڑا میرے سمجھنے بہت بڑا پہاڑ میرے سمجھنے کھاڑا ہو جس کو میں نیچے کرنا ہے اور آپ نے مجھ سے کوئی بھی بات کرنی ہے میں آذر ہوں کوئی سوال کرنا ہے کسی بھی حوالے سے فارمنگ ریبٹ فارمنگ پولٹی فارمنگ کسی بھی حوالے سے کوئی سوال کریں جو میرا نالج ہوگا وہ میں آپ تک ضرور شیئر کروں گا چھت پر میرا نمبر چلتا ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ چھت پر میرا نمبر چل رہا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ گانی ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی لارونا شروع ہوگی ویڈیو میں دھرا قریب ہوں گا تاکہ چمک جائے ویڈیو تو yes بس آگے آنے والی ویڈیو میں آپ سے ملتے رہیں گے آنے والی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملتے رہیں گے اور آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کا بٹن دبا دیں گنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں